تم میری لاش سے گزر کر یا وہ آئے گی تو میں نہیں رہوں گا وہ نہیں آئے گی تو میں رہوں پتہ نہیں جو بھی ڈالاغ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسی سیچویشن ہو اگر ایسی سیچویشن ہو جائے تو پھر پسند کی شادی کی اب بات کر رہے ہیں اصل میں شریعت میں فورسٹ میریج نہیں ہے کیا والدین بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر ڈیٹیل ہے اتنا سمپل بھی نہیں ہے یعنی مرد کے لیے تو ماں باپ کی اجازت بھی نہیں ہے اگر بالک مرد ہے تو وہ نان نفقہ اٹھا سکتا ہے حکمہ رضا کر سکتا ہے تو شریعت اس سے ریکوائر نہیں کرتی کہ اس کا کوئی وارث ولی ہو جو اس کا نکاح کرائے وہ خود اپنا نکاح کر سکتا ہے لیکن عورت کے لیے جو غیر شادی شدہ عورت ہے کماری لڑکی ہے اس کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے یعنی جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں والد ہیں بھائی ہیں جو بھی کماری لڑکی جس کی پہلے کبھی شادی نہیں ہوئی ابھی پہلی اس کی شادی پہلی دفعہ یعنی کماری جس کو ہم کہتے ہیں تو اس کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے لیکن ولی جو ہے وہ زبردستی شادی نہیں کرا سکتا لڑکی کا کی پرمیشن اور اجازت اور اس کی جو رضا ہے وہ بھی ضروری ہے حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر کوئی عورت کی یعنی لڑکی کی اجازت کے بغیر اس کی شادی کرا دیتا تھا تو اس نکاح کو وائٹ کرا دیتے تھے کینسل کر دیتے اور لیکن اگر ولی کی اجازت نہ ہو صرف لڑکی کا ہو تو بھی نکاح وائٹ ہے تو بھی نکاح جائز نہیں ہے شریعت میں تو اس کے لیے یعنی عورت یعنی اس میں سب کی ذمہ داری بنتی ہے جو ماں باپ ہیں ولی جو بھی ہے ماں باپ خاص کر ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ رشتہ کریں یہ شریعت کے ریکوائرمنٹ ہے جہاں پہ لڑکی کو خود پسند بھی ہو اس کو خوش بھی ہو راضی بھی ہو اور اس کو فورس نہ کریں اور لڑکیوں کو خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ماں باپ کے ساتھ رضا مندی کے ساتھ معاملہ کریں خام خابلا کسی وجہ کے ریٹیلیٹ نہیں کرنا چاہیے یہ دونوں کا ملکہ ہوتا ہے اور اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ نہ کرے گی کسی جگہ پہ یہ کنفلکٹ پیدا ہو اور مردوں کے معاملے میں بھی ایسا اظہر ہے ان کی بھی زبردستی شادی نہیں کی جا سکتی اس کی اجازت نہیں ہے لیکن نے اپنا جو سوال کیا ہے کہ اگر زبردستی مالدین بس کرانے ہی چاہتے ہیں اور کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑے وہ جس طرح ہمارے ڈالاؤگ ہوتے ہیں کہ تم میری ناش سے گزر کر تو یا وہ آئے گی تو میں نہیں رہوں گا وہ نہیں آئے گی تو میں رہوں گا پتہ نہیں جو بھی ڈالاؤگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسی سیچویشن ہو اگر ایسی سیچویشن ہو جائے تو پھر ماں باپ اگر زد کر رہے ہیں بلکل مان کہ ہی نہیں دے رہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ جو بیٹا ہے وہ افہام و تفہیم کا رستہ نکالے اپنے تئی بہترین کوشش کرے کہ اگر وہ نہیں مان پا رہا یا اس کو نہیں پسان دیا جو بھی تو پھر وہ اپنے اوپر تھوڑا سا جبر کرنے ہی کوشش کرے کیونکہ باپ کی نرازگی میں اللہ کی نراز کیا اگر باپ کو نراز کرے گا تو ٹھیک ہے باپ غلطی پر ہے لیکن اس کے باوجود اگر باپ کو نراز کرے گا تو اللہ نراز ہوگا تو اس کو یہی چاہیے کہ وہ کنونس ہونے کی کوشش کرے اور بات کو یہ تو ہمارا معاشرے کا سسٹم ہے نا کہ بس ایک سے شادی کر لی تو ساری عمر بس بند ہی گئے مرد کے پاس تو تین اور آپشنز ہیں ایک ابو کی مرضی کی کر لیو تو باقی تین اپنی مرضی کی اس میں کیا ہے تو اس کے لیے تو مسئلہ نہیں مسئلہ زیادہ عورت کے لیے ہے تو عورت کے لیے بھی یہی ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر ویسے بھی نہیں ہو سکتا تو عورت کی تو ریکوائرمنٹ ہے فہم و تفہیم اس کی تو ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ماں باپ کی اجازت لازمی ہے اس کے لیے اور باقی جو عورتیں ہیں طلاق یا آفتہ یا بیوہ ان کے لیے یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے ان کا معاملہ ویسے ہی ہے جیسے مرکتا ہے یعنی وہ اپنی مرضی سے وہ کر سکتی ہیں نکاح لیکن اوویس نہیں نکاح کی باقی ریکوائرمنٹ حق میں ہے گواہوں کا ہونا یہ ساری ریکوائرمنٹ تو ان اینی کیس ہے جس کلاریفیکیشن کے لیے کہہ رہا ہوں اوویس ہے لیکن تو بس شادی کرنی چاہیے شادی کرنی چاہیے جلد از جلد کرنی چاہیے اور اللہ سے خیر مانگنا چاہیے اور بہت چوزی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ وہ جی ڈاکٹر بہو ہو جی تو قد اتنا لمبا ہو تو بال ایسے ہو تو صورت ایسی ہو تو فلان ہو جاب کرتی ہو تو ڈگری ایسی ہو نہیں نہ عورتوں کو ایسا تلاش کرنا چاہیے پتہ نہیں پرنس چاللس چاہیے ہوتے ہیں سب کو اور نہ مردوں کو جو ہے نا وہ بس مردوں کو بھی وہ ہی چاہیے ہوتے ہیں تو اپنا جو ہے نا وہ یہ میڈیا نے سٹینڈرز بہت اپنے وہ ایکسپیکٹیشن بہت بڑھا دی ہیں نا یوں ہو ہوں ہو فلان ہو ریالیٹی is ڈیفرنٹ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالی کی برکت بڑی ہے آپ اپنا ایمان محفوظ رکھیں اپنی نظریں باہر نکلتے وقت نیچی رکھ رہے ہیں دوسرے کی ماں بین بیٹی کو غلط نگاؤں سے نا دیکھیں اللہ آپ کے گھر میں ایسی برکت دے گا جیسے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور میں I can tell you for sure کہ اگر آپ کی بیوی خوبصورت اتنی نہیں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورت کر دے گا آپ کے لئے آپ کی نظروں میں تو خوبصورت کرے گا کرے گا فیزیکلی اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورت کر دے گا آپ اپنا ایمان بچائیں اور جو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی ہور گھر میں دے گا اور اس سے آپ کو سکون بھی دے گا انشاءاللہ